یہ گئے جسٹس منصور یہ کہہ رہے ہیں یا تو فل کوٹ بیٹھے دوسری صورت میں ان کی رائے میں کہ اس معاملے کو نئی پارلیمان کو کیوں نہ بھیجا جائے نئی پارلیمان اس معاملے اور اس قانون سازی کو دیکھے شہزاد صاحب تجویز قابل عمل ہے کیا معاملہ اس طرح سے آگے بڑھایا جانا چاہیے دیکھئے آئیشہ اتصاب کمیشن جبکہ 1997 میں بنا اور اس کے بعد اس کو پھر جب مشرف کا مارشل لاؤ آیا تو اس کے اندر اس کو اور ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو مجلس شورا تھی ہے جو بھی اس کو بھی کہا جاتا تھا پارلیمنٹ اس کے اندر جب اس کو قانون کی شکل دی گئی تو نیب آرڈننس کی شکل میں یہ نیب آرڈننس کے طور پر آپ کی آئین کے اندر شامل ہو گیا اس کے بعد 2008 میں ایک اسیمبلی آئی اور ایک بہت بڑا ریویو کیا گیا پورے آئین کا پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی اس کے نیچے آپ کو پتا ہے کہ رضا ربانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے جس کے بعد اٹھارویں ترمیم آئی اور وہ جو اسیمبلی تھی اس نے اس کو اسی طریقے سے جاری ساری رکھا اس کے بعد ایک اور اسیمبلی آئی اور پھر ایک اور اسیمبلی آئی مطلب یہ کہ جو کلیکٹیو وزڈم تھا پارلیمنٹریانز کا تین اسیمبلیوں کا وہ مشرف کا ایک ڈکٹیٹر مشرف کا قانون ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کافی خوش تھے کلیکٹیو وزڈم نے کہا کہ نیب رہنا چاہیے نیب کا قانون رہنا چاہیے کہاں پہ مسائل پیدا ہوئے پہلی بات اس چیز کے اوپر کہ نیب کے قانون کو سب لوگوں کی نظر میں اور خاص طور پر کچھ سیاستدانوں کی نظر میں ملت استعمال کیا گیا اور یہ وہی تھا جو کہ مشرف کے زمانے میں پیٹریوٹ بنی اور اسی پاکستان پیپس پارٹی نے اس کو نیب کے قانون کو بیسے کا پیسہ چھوڑ دیا اسی پارلیمنٹ اگلی جو تھی جو کہ نوازشریف صاحب کی پارلیمنٹ تھی اور ان کے زمانے کیوں کی ریٹرشپ کے اندر یہ قانون بیسے کا بیسے ہی رہا اب جا کے مسئلہ کیوں بنا اس لیے کہ جب نوازشریف صاحب کو اسی نیب قوانین کے نیچے ٹرائے کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی کیا گیا تو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہو گئی اور ہم نے پچھلے دور میں دیکھا کہ شاید خاکان عباسی نے بھی بہت شور کیا بہت سے لوگوں نے کہا ایون پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا کہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ ترمیم کرنی پڑے گی تو یہ ترمیم دوزار سترہ کا جو نیب کا ایک مجاوزہ وہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تقریبا یہی تھا اس کو اور ذرا مضبوط کر دیا گیا پانچ سال کی لیمٹ لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پانچ سال سے پہلے کہ جتنے لوگ مقدمیاں وہ نہیں دیکھے جائیں گی نیب نہیں دیکھے گی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں کچھ اچھی کی گئیں کچھ بری کی گئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک قانون جب بن گیا پارلیمنٹ نے منا دیا کلیکٹیو وزڈم اس شکل میں آ گئی اور اب کسی نے ریفر کیا اسی سپریم کورٹ کے آگئے تو سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے نا کہ اس کو دیکھے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک اور پارلیمنٹ آئے گی تو وہ کیوں دیکھے گی مطلب دیو رسپیکٹس ٹو جسٹس صاحب بڑے قابل آدمی ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بنچ نہ دیکھے یہ سپریم کورٹ نہ دیکھے اس نیب کی ترامیم ہوئی ہیں اس کی کیا بجا کیا یہ کسی اور کے نیچے جسٹس منصور ری شاہ صاحب کا جو انٹلیکٹ ہے وہ زیادہ بہتر کام کر پائے گا مجھے تو یہ چاہیے کہ پتہ لگے کہ اچھا اگر اس کو میس یوز کیا جاتا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اگر اس کو نیب اگر رکھنا ہے اور اگر رکھا ہے اور سب کی کلیکٹیف وزنم کی بات رکھا ہے تو اس کو زیادہ موثر کیسے بنایا جا سکتا ہے شیزاد صاحب قطع ہے قلامی کی معذرت مگر آج کی سماعت ملا لیں تو اکیامن سماعتیں ہو گئی ہیں مطلب کوئی نکتہ آگے نہیں بڑھ پا رہا کوئی بات تو وہاں سمجھ نہیں آ پا رہی ایک جج کہتے ہیں کہ قیسی بنیادی حقوق سے متصادی میں تو میں پوچھوں ان کا سوال کتنا واجب ہے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ ربر سٹیمپ ہو گئے یعنی کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان ترامیم کو کیا دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ نیب کو ختم کرنا نیب کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا یہ نہیں چاہتے کہ نیب کی جو ترامیم ہیں اس کو سپریم کورٹ جج کرے یا کم از کم یہ سپریم کورٹ جج کرے کیا بجے ہے کیا اس کے مقاصد ہمارے جنونلی آئینی مقاصد ہیں یا کوئی سیاسی مقاصد ہیں تو میرے جیسا جو ایک باہر بیٹھ کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نیب کے نام اس دائرے میں آتے ہیں اور نام ان میں گنے جاتے ہیں لیکن ایک شہری کے طور پر یہ سوچتا بندہ ضرور ہے کہ یہ اتنے لائک فائک ججز ہیں یہ کیا نہیں سمجھ پا رہے اور کیا نہیں کر پا رہے جب آپس میں تفریق ہوتی ہے تو اس لیے بینچ جو ہے بینچ میں ڈیفکلٹی آ جاتی ہے اور وہ آگے چل نہیں پاتا جو کہ نہیں چلنے دیا جا رہا اور یہ ہم کافی بار ڈسکس بھی کر چکے ایک سو چوراسی تین سے لے کے جج برادرز کے درمیان جو اختلاف گزشتہ چند مہینوں میں سامنے آئے بہت کھل کر اور پھر فل کوٹ کا معاملہ یہ ڈھکا چھپا رہ نہیں گیا ہے آئینی مقاصد ہیں سیاسی مقاصد ہیں پکینچوز کا معاملہ ہے ایک سوال شہزاد صاحب نے بھی اٹھایا ہے کیونکہ گولڈن جوبلی ہو گئی ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹ رہا ہے پسار صاحب التوا کو آپ کیوں دیکھتے ہیں کنکلوڈ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ معاملہ ججز میں اختلاف ہے کوئی آئینی سیاسی مقاصد ہیں پارلیمان کی اختیار میں مداخلت کا نتیجہ ہے کیا یہ سب ججز میں جو اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہیں وہ بری چیز تو نہیں ہے اختلاف رائے بری چیز نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بتا نہیں مجھے یہ چیز ہمارے ہاں اتنی زیادہ تنقید کا نشانہ کیوں بنتی ہے کہ اختلاف رائے ہے اختلاف رائے تو حسن ہے کسی بھی سوسائیٹی کا اور بنی نو انسان نے جو ترقی کی ہے وہ اختلاف رائے کی وجہ سے کی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ کوئی ریجمنٹ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک طرف بوس نے کہہ دی سب اسی طرف دیکھنا شروع کر دے اختلاف رائے اچھی چیز ہے لیکن جو موجودہ جوڈشری کے اندر ہے نا یہ اختلاف رائے نہیں ہیں یہ بدنیتی اور سیاست ہو رہی ہے اور سیاست زیادہ ججز جب اپنی مرضی کے فیصلے اپنی مرضی کے بینچ بنا کے اپنی مرضی کی پٹیشنز کو اپنی مرضی کے ٹائم پہ لگا کے اپنی مرضی کا فیصلہ دے کے اپنی مرضی کی اس کی implementation چاہیں گے تو لوگ ڈفر نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں وہ سوالات اٹھائیں گے اور اٹھاتے ہیں کہ کوئی ججز اس وقت تو اپنے آپ کو بے باس محسوس نہیں کرتے جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں جب ان کی پینشن بڑھتی ہے اس وقت تو بڑی خوشی سے سارا کچھ قبول کر لیتے ہیں وہ ڈیم فنڈ بنا کے اس کے پیسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو الکادر ٹرسٹ پہ پیسہ آیا ہے اس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت تو بے بس نہیں محسوس یہ اپنے آپ کو کر رہے کہ وہ پیسہ خزانے میں قومی خزانے کا اس میں جمع کروائیں اپنا آڈٹ نہیں ہے یہ ہونے دیتے اپنے جو ان کا بجٹ ہے اس کا اس وقت تو بے بس نہیں ہوتے تو بے بس اسی لیے پندرہ مہینے سے یہ کیس جب چیف جسٹس ایک رکھ کے بیٹھا ہو جس کی اور جس کی فیملی کی سیاسی جماعت سے وابستگی کی آڈیو ٹیپس لیک ہو چکی ہوں تو ظاہر ہے لوگ سوالات تو اٹھائیں گے نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کا مو ہی بند کرتے کتنے مو بند کر دیں گے اس ملک میں آپ کتنے مو بند چوبیس کروڑ مو تو کم از کم ہے نا تو وہ بند کتنے کر دیں گے اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو دو تین ججز جو ہیں وہ اپنی سیاست جبا پہن کے کر رہے ہیں وہ جبا اتاریں اور حمد کریں غیرت کریں صفحہ دے اور سیاسی جماعت کو جوائن کریں اور آکے اس ملک کے صدر اور وزیراعظم بن جائیں میں ان کی احترام کروں گا اگر وہ منتخب ہو کے عوام کے ووٹوں سے آئیں تو لیکن یہ نہیں کرنا نا آسان کام ہے نا کہ آپ ایک شیلڈ کے بیچے بیٹھے ہیں توہین عدالت کی لگا کے کہ مجھ پہ بھائی آپ وہ نہ کریں تنقید نہیں کر سکتے اور میرے اوپر آپ انگلین اٹھا سکتے میں جو مرضی کرتا رہا ہوں میں اس ملک کی جڑے ہلا دوں اور جو ہلائی ہیں جس کا ذکر میں بار بار کرتا رہا تو سیاسی جڑے ہلائی ہیں انہوں نے آئینی جڑے ہلائی ہیں معیشت کی جڑے ہلا دی ہیں مسلسل اس ملک کی عدلیہ نے اور ایک زفانی یہ پچھلے پچھتر سال سے یہ کر رہی ہے اور ابھی تک آکنی اکل ان کو آئی دوزار آٹھ کی بات ہوئی تھی کہ دوزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی آئی دیکھیں کوئی بھی سیاسی حکومت اتنی یہ سچی بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو سینسر نہ کیجئے گا اس ملک میں کسی سیاسی جماعت میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف ان کے مزاج کے خلاف کوئی بھی قانون بنا سکے یا فیصلہ کر سکے ٹھیک یہ نیب کا قانون کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی حکومت ختم نہیں کر سکتی دوزار آٹھ میں اگر ختم کرنے کی بات ہوئی ہے آپ کو یاد دیا افتخار چودری نے کیا کیا اس وقت اس کا آپ کو جوڈیشل ایکٹیوزم بھول گیا ہے یہ جو یہ جو اس وقت ہم جس گند میں پسے ہوئے جوڈیشلی جوڈیشلی کے اس کا آغاز لیٹس آغاز ہوئے ہیں ان سے پہلے زیادہ شاہد حسن نے تو مارشل اللہ کو ہی انڈورس کر دیا تھا اس میں تو افتخار چودری کے دور سے یہ شروع ہوا ہے نا اس کے بعد سے کس وزیراعظم کو یہ محلق ملی ہے یا کسی سیاسی جماعت کو یا پارلیمنٹ کو کانون بنا سکے وہ ججز کی اپائنمنٹ کا کانون نہیں بنا سکے دھمگی دی پارلیمنٹ کو افتخار چودری نے کہ اگر آپ نے یہ آئینی ترمیم کی ہم آئینی ترمیم ہلٹا دیں گے تو یہ تو ایک ایکٹ ہے تو ایکٹ پہ تو یہ میرا نہیں خیال ان کو ان کا امیم منصور علی شاہ صاحب کے محقف سے متفق ہوں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے میرا خیال ہے ہمیں اپنے پارلیمنٹرینز کو بھی طاقت کے انجیکشن لگوانے چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کی طاقت کہاں ہے اور کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں افتخار صاحب کیا جو تجویز دی گئی ہے وہ قابل عمل ہے کیا جو معاملہ اب بھی اتنی سماعتوں میں حل نہیں ہو سکا ایک دوسرے کے ایک ریمارکس کے اوپر ریمارکس دیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک کہتا ہے کہ کیا واجب ہے کتنا ان کا یہ سوال میں یہ اگر پوچھوں کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اختیارات اس کے اندر جا رہے ہیں اگر نئی سمجھ میں آ رہی تو پارلیمنٹ کو واپس بھیجا جا وہ نئی پارلیمنٹ خاص طور پر نئی پارلیمنٹ کے پاس بھیجا جو بات آپ کہہ رہے ہو نا چیف جسٹس صاحب بہت اندر سے برہم نظر آتے ہیں وہ اور چیز ہے وہ جو قانون بنایا نا پارلیمنٹ نے اس پہ ہاں وہ پیک اس پہ برہم ہے اس کو بتا نہیں اس میں کیوں انہیں اپنی برہمگی کا اظہار کر دیا یہ برہمگی ہوتا ہے برہم ہی کہا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ is the supreme if we are democrat and if we believe in the parliament and democracy the parliament is supreme اب یہ حوالہ دیا میرے دوست اپسار نے ستر میں ترمیم کے بعد اٹھار میں ترمیم کے بعد ان کو انیس میں ترمیم دانی کی جو ضرور تھی وہ کمزوری تھی پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ ایڈین کو چاہیے تھا کہ سامنی کو ڈیزول کر کے نئے الیکشن کے لیے چلے جاتے ہیں